کسی نے کیا خوب کا ہے دوستوں نظر بدلو نظارے بدل جاتے ہیں سوچ بدلو ستارے بدل جاتے ہیں کستیاں بدلنے کی ضرورت نہیں دسہ بدل لو کنارے خود بخود بدل جاتے ہیں نمسکار سنڈے کے ایک اور فریس اپیشوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میرا نام ہے آنند کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں فوریور یونیک دوستوں آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کہ لوگ آپ کی پرشنسہ کیوں نہیں کرتے یا آپ کے کام کی پرشنسہ کیوں نہیں کرتے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہر ساؤنڈ والا چاہتا ہے کہ اس کے ساؤنڈ کی پرشنسہ ہونی چاہیے ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے لیکن کیوں ہونی چاہیے اس پر کبھی اس نے بیچار نہیں کیا بس اس کا من یہ کہتا ہے کہ میرے ساؤنڈ کی پرشنسہ ہونی چاہیے جس دن آپ یہ بیچار کر لیں گے کہ میرے ساؤنڈ کی پرسنسہ کیوں ہونی چاہیے اس دن آپ اس چیز کو اچیو بھی کر لیں گے ابھی اصل میں آپ نے سوچا ہی نہیں ہے کہ میرے ساؤنڈ کی پرسنسہ کیوں ہونی چاہیے آئیے آج میں اسی پر بات کرنے والا ہوں دوستو میرے من میں ایک سوال بہت دیر سے آ رہا ہے کہ پرسنسہ کب ہوتی ہے کیا پرسنسہ کا کوئی پیمانہ ہے کوئی میٹس ہے کیا کچھ ٹرکس ہیں جن کو فالو کریں گے تو لوگ ہماری پرسنسہ کرنے لگ جائیں گے نہیں دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے پرسنسہ تب ہی ہوگی جب آپ پرسنسہ کرنے کے قابل ہوں گے اس کا یہی ایک میٹس ہے اور یہی ایک ترک ہے باقی کوئی دوسرا اپائے نہیں ہے دوستو ساؤنڈ کی پرسنسہ تب ہوگی جب آپ کا ساؤنڈ صحیح میں بہت بہترین ہوگا لیکن کیا یہ ایک چیز پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ساؤنڈ کی پرسنسہ ہوتی رہے نہیں دوستو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ساؤنڈ والا ویکتی بھی اتنا ہی اچھا ہو جتنا اچھا اس کا ساؤنڈ ہے دوستو اپنے ویچار اپنے سوچ اور اپنی بولچال کو آپ کو ایسے مینٹین کرنی ہے کہ لوگوں کو لگے کہ موہ سے کچھ سبد نہیں کچھ مٹھاس نکل کر آ رہی ہے یعنی کہ آپ کی پرسنسہ کرتے لوگ تھکنے نہیں چاہیے آپ کو بتا دوں پرسنسہ کرنے کے لئے جو سب سے مکھی شروع ہوتا ہے آپ کے پاس وہ ہوتے ہیں آپ کے دوست دوست دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک پاریوارک دوست ہو سکتا ہے کوئی سکول کا بھی دوست ہو سکتا ہے لیکن میں ان دوستوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کرنے جا رہا ہوں ویapارک دوستوں کے بارے میں آپ کے ویapارک دوست کیسے ہیں اگر آپ ساؤنڈ والے ہیں تو نشچی تھی آپ کے کوئی نہ کوئی دوسرے ساؤنڈ والے مطر ہوں گے اگر آپ ایک event management کا کام دیکھتے ہیں تو نشچی تھی اسی طرح کے لوگ آپ کے سمپرک میں ہوں گے جن سے آپ کی دوستی ہوگی دوستوں اگر آپ کے دوست ہی غلط message دے رہے ہیں تو پھر آپ کی پرسنسہ کہیں نہیں ہونے والی یہ possible ہی نہیں ہے کہ آپ کی پرسنسہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے آپ کو دوستوں کا چناؤ ایسے کریں جو آپ کی چگلی نہ کریں اگر وہ آپ کو دوست مانتے ہیں تو دل سے مانیں انہیں آپ کی پرسنسہ کرنے کے کارن دیجئے سوچئے میں کیا کارن دے سکتا ہوں کیا ان کے ساتھ کسی رات میں پارٹی وغیرہ میں جا کر یا ان کے ساتھ کچھ ایکسٹرا ٹائم بٹا کر آپ ان سے پرسنسہ کروا لیں گے تو آپ غلط ہیں جی نہیں آپ کو اپنے ہونر کو بہتر کر کے اپنے دوستوں کو پہلے دکھانا ہوگا جس دن آپ کا ہونر بہتر ہو جائے گا اس دن آپ کے دوست اپنے آپ آپ کی پرسنسہ کرنے لگ جائیں گے وہ کہاوت آپ لوگوں نے ضرور سنی ہوگی گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے یہ دل کو چوبنے والی کہاوت ہے بہت سارے لوگوں کو بری لگ جاتی ہے اکثر گھر کے وعد ویوادوں میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں لیکن میں چاہوں گا ایسے دوست اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آج ہی در کنار کر دیجئے کیونکہ یہ دوست آپ کو چھوڑیے آپ کے بزنس کو آپ کے پریوار کو بھی تباہ کر دیں گے مانسک طور پر ہو سکتا ہے آرثک طور پر یہ لوگ کچھ نہ کریں لیکن مانسک طور پر آپ کو تباہ کریں گے کیونکہ ان لوگوں کے سجیشن بھی آپ کو پیچھے کھیچنے والے ہوں گے آگے لے جانے والے سجیشن ان کے نہیں ہوں گے دوستوں کئی بار ہمارے ساؤنڈ والے دوستوں کے ساتھ بڑی بڑی پرابلمز آ جاتی ہیں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ آپ کا جین سیٹ فیل ہو گیا کوئی ایمپلی فیر فیل ہو گیا آپ گھبرانے لگ جاتے ہیں اس کا کیا سالیوشن کریں اس پر ویچار تو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے ویپریک دوست اچھے ہیں نا تو یہ بڑی سے بڑی پرابلم بھی آپ کی بہت جلدی سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو ترنت ہی ہی ہیلپ مل جاتی ہے ہاں لیکن ایک بات کا یاد رکھنا ہے اگر آپ نے ان سے ہیلپ لیا ہے تو ان کو بھی اسی اداس سے ہیلپ دینے کی آپ کی اداکاری ہونی چاہیے دوستو ساؤنڈ کی پرشنسہ کیلئی ضروری ہے کہ آپ کے اندر وہ زنون ہو کہ آپ اپنے ساؤنڈ کو بہت زیادہ بہتر بنا لیں ابھی میں پچھلے دنوں کچھ نیگیٹیو کمنٹ پڑھ رہا تھا کہ سر ہمارے مہاراشٹ میں تو ساؤنڈ کا کام بین ہو گیا ہے سر ہمارے یہاں پر بھی بین ہو گیا ہے یہ مسکلیں ہیں یہ پرابلمز ہیں لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھئے کیا سچ مچ یہ ہمیشہ کیلئے آپ کیا بین ہویا ہے یا ابھی بھی آپ اکہ دکھا پروگرام بجا رہے ہیں یقیناً آپ کا جواب ہاں ہی ہوگا آپ نے کچھ نہ کچھ تو ابھی ساؤنڈ چلایا ہی ہوگا گورنمنٹ کی کچھ نیتیاں ہیں اگر آپ مانوطہ کے درشتی کون سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جہاں آپ ساؤنڈ بجا رہے ہیں وہاں ساہت کوئی نہ کوئی وردی ویکتی ہوگا جو بیمار ہوگا کوئی ایسا ہوگا جس کو ہردے کی سکایت ہوگی بہت ساری medical problems ہوتی ہیں لوگوں کو ایسے میں اگر آپ بہت تیز آواز میں sound بجاتے ہیں تو انہیں کہیں نہ کہیں problem ہوتی ہے آرثی اور ویکتی گت درشتی کون سے نہ دیکھتے بھی آپ اس کو مانوطہ کے درشتی کون سے دیکھیں گے تو سرکار کا یہ پریاز بھی آپ کو سرحان یہ دیکھے گا تو اس کا solution کیا ہوتا ہے جسے جیسی سادھی کرنی وہ کرے جس کا sound لگوانا ہے وہ 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 پر لگوائے جن جن area میں sound ban ہے وہ ban 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 ڈیسی 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 میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے ساؤنڈ والے میتر ایک دوسرے کی ہمیشہ برائی کرتے ہیں چگلی کرتے ہیں سامنے تو ایک دوسرے سے جب بھی ملیں گے ہاں میرا ایسا ہوا میرا ایسا ہوا بہت پیار باری باتیں کریں گے لیکن جیسے ہی وہ کسی کسٹومر سے ملیں گے وہ اس کی اس کی برائی کرنا چالو کر دیتے ہیں ایسے بہت سارے لوگوں کے ویپاریک دوست ہوتے ہیں اپنی سوچ کو بدل لیجئے دوسروں کو برا کہنا بند کیجئے چگلی کرنا بند کیجئے دوستوں جب بھی آپ دوسروں کی چگلی کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے آپ کو سامنے والے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کام ایسا ہے یا وہ اس نے اتنا گھٹیا کیا تھا یا یہ چیزیں اس کے پاس غلط ہیں اسے already پتہ ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اسے نہیں پتہ but اس نے آپ کو ملانے سے پہلے اس کی بھی انکوائری کری ہوئی ہے اس کو اس کے بارے میں بھی وہی پتہ ہے چیکے دوستوں جو آپ کے بارے میں پتہ ہے اگر آپ چگلی کریں گے تو یقین ان آپ کی عجت اس جگہ پر کافی کم ہو جائے گی چگلی کرنا ہمارے انڈیا میں لوگوں کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے بڑا سکون ملتا ہے کیوں کیونکہ اس میں انہیں یہ لگتا ہے کہ کسی دوسرے کو نیچا دکھایا جا رہا ہے اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہو تو اس ویڈیو کو دھیان پوروک دیکھئے یعنی کی ہم لوگوں کو دوسروں کو نیچا دکھانے میں بڑا مجھا آتا ہے دوسروں کو نیچا دکھانا بند کیجئے اور دوسروں کی چگلی کرنا بھی بند کیجئے کیونکہ آپ تب ہی اوپر اٹھیں گے جب آپ دوسروں کے اٹھان کے بارے میں سوچیں گے چلیے انہیں اٹھانے کے بارے میں نہ سوچیں یہی سوچ لیجئے کہ کم سے کم وہ آپ سے چھوٹے نہیں ہیں اپنے کسی چھوٹے ساؤنڈ والے کی برائی مت کیجئے اپنی بڑھائی اپنے موسیے تو بلکل مت کیجئے تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے دوستوں اگر آپ چگلی کرنا چھوڑ دیں گے دوسروں کی برائی کرنا چھوڑ دیں گے تو لوگ آپ کے اور آپ کے ساؤنڈ کی خود بخود پرسنسہ کرنے لگ جائیں گے میں نے دیکھا ہے ہمارے ساؤنڈ کے کام میں سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ جھگڑا ہے لوگ جب بھی ساؤنڈ بغیرہ لگاتے ہیں اکثر وہاں پر بحث باجی ہو جاتی ہے اس کا سالیوشن آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ایمپلوئیس کی گلتی ہوتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جن کے ہاں آپ سرویس دینے گئے ہیں اس کسٹومر کی گلتی ہوتی ہے اگر کسٹومر کی گلتی ہے تو اس کو بولنے سے پیچھے مت ہٹیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ چپ رہیے لیکن کم سے کم سبدوں کا چناو ایسا ہو وہ ایک کہاوت ہے نا جوتا مارو پر نمبر نہ اترے تو اسے ہمیں فالو کرنا ہے سل میں آپ کے سبدوں کا چناو ایسا ہو کہ اس وقتی کو اپنی گلتی کا آباس بھی ہو جائے اور اس سے معافی مانگنی پڑ جائے یا نہ معافی مانگے تو کم سے کم اسے خود میں سرمیندگی محسوس تو ہونی ہی چاہیے اگر وہ بہت ہی زیادہ کرودیت ہو گیا ہے نا اس کنڈیشن میں بھی میں آپ کو بتا دوں دوستوں اگر وہ بہت ہی زیادہ کرودیت بھی ہو گیا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اگر آپ کی سبدوں کا چناو سہی ہے تو وہ اپنی باتوں پر خود ہی شرمیندہ ہو جائے گا چاہے وہ آپ کا ایمپلائز ہو چاہے آپ کا کسٹومر ہو تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ کے سبدوں کا چین اتنا بہتر ہو اگر نہیں ہے آپ کے پاس سبد نہیں ہے تو بکس پڑھنا چالو کیجئے بک پڑھنے کی ہو بھی جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے دنیا میں جتنے سفل لوگ ہیں وہ بہت زیادہ بک پڑھا کرتے تھے بک پڑھنا کافی اچھی بات ہے کسی بھی چیز کی پڑھئے کچھ مائنے نہیں رکھتا بک پڑھیں گے تو آپ کی سبدہ والی اپنے آپ بڑھ جائے گی سبدوں کا بھنڈار آپ کا بڑھتا چلا جائے گا تو سبدوں کا بھنڈار آپ کے پاس جتنا بہتر ہو اتنا ہی اچھا ہوگا دوستوں دوستوں ایک پیڑ کتنا بڑھتا ہے کبھی سوچا ہے آپ نے کیا وہ پیڑ اتنا بڑھ کے کہتا ہے کہ ہاں اتنا تو enough ہے اب کیا کروں گا بڑھ کر کبھی کوئی پیڑ ایسا نہیں کہتا وہ اسی height تک پہنچتا ہے جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے یعنی کہ وہ پیڑ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے گلاب کے پیڑ کو پتا ہے کہ اسے کتنا بڑا ہونا ہے وہ اسی اچھائی تک پہنچتا ہے یعنی کہ وہ جتنا بڑا ہو سکتا ہے وہ ہوتا ہے بھلے ہی پیڑ چھوٹا ہے تو کیا ہوا ویسے ہی برگت کے پیڑیں جتنی اچھائی تک جتنا فیلا وہ لے سکتا ہے وہ لیتا ہے تو انہی باتوں کو ہمیں دھیان رکھنا ہے ساؤنڈ کی دنیا میں دوستوں دھیان دیجئے آپ جتنا بڑھ سکتے ہیں آپ کا maximum کیا ہے اتنا بڑھیں گے تو آپ کے لئے بہتر رہے گا اپنے آپ کو روکیں نہیں یہ نہ سمجھیں کہ میرے پاس 5 ایمپلی فائر ہیں تو بہت ہیں 20 ہیں تو بہت ہیں 100 ہیں تو بہت ہیں نہیں آپ اپنا maximum level دیکھئے آپ جتنا بڑھ سکتے ہیں اتنا بڑھ جائیے کیونکہ آپ جتنا آگے بڑھیں گے اتنا بہتر آپ کے لئے سمیہ بھی ہوتا چلا جائے گا یہ میری کچھ چھوٹے چھوٹے ٹپس تھی دوستوں جن کے قارن ہو سکتا ہے کہ ویپاریک درشتی کون سے لوگ آپ کی پرشنسہ کرنے لگ جائیں اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور ایسے ہی ویڈیوز کے لئے اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ضرور آیا ہوگا ویڈیو کا فیڈبیک کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا جلدی ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی ملتا ہے رب کا راستہ تیری قسمت تُو بدل دے رکھ ہمت بس چل دے تیرے ساتھی میرے قدموں کے ہے دشان